فراغوگی کے خلاف قانون حرکت میں حکومت کا فراغوگی کو دبائی سے واپس لانے کا فیصلہ پی ٹی آئی سینٹرل سیکٹری ایٹ کے چار ملازمین کے بینک اکاؤنٹس تفصیلات بھی حاصل کی جائیں گی امران خان کے گوشواروں اور آمدن کی جانچ پرطال کا بھی فیصلہ فوا چودری کہتے ہیں حکومت اب تک فراغوگی یا کسی اور کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کر سکی اگر کرپشن کی ہے کیسز کیوں نہیں بنایا جا رہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب اتنا ٹائم ہو گیا ہے آپ کے کیسز کدھر ہیں اگر آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اتنا انہوں نے بڑی کرپشن کی ہے ابھی تک آپ لوگ تو ان کے اوپر کوئی کیس ہی نہیں بنا حکومت کا بیرونی سازش کے ڈرامے پر انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ وزیر اطلاعات مریم آرنگزیب کہتی ہیں یہ صبح شام بیرونی سازش کا ڈراما بند ہونا چاہیے اس انکوائری کمیشن پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا امران خان معیشت کی بارودی سرنگیں بچھا کر گئے پی ٹی آئی نے حکومت کی طرف سے مجھوزہ انکوائری کمیشن مسترد کر دیا فواد چوہدری کہتے ہیں ہم صرف وہ کمیشن تسلیم کریں گے جو آزاد عدلیہ کے تحت ہو کمیشن کی کاروائی براہ راست دکھائی جائے فواد چوہدری کا ٹویٹ ان کے اپنے ہی گلے پڑ گیا امریکہ کی جانب سے ائر بیس استعمال کرنے کی دوہزار اکیس کی خبر شیئر کر کے حکومتی خاتے میں ڈال دی جناب عالی تاریخ تو دیکھ لیتے اس وقت عمران خان وزیر اعظم آپ حکومتی درجمان تھے سینئر صحافی حامد میر کا جوابی ٹویٹ خبر شیئر کرنے پر ٹویٹر سارفین بھی فواد چوہدری پر برس پڑھے جو آئینی ادارے ہیں وہ ایک ہانی کام جو پرنسپل یعنی یہ مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے جساں مکھیوں کی چھتا ہے وہ شیئر بنتا ہی تب ہے کہ جو اپنے اپنے خانوں پر کام کرتی ہیں وہاں کبھی دوسرے بکھی کے اس میں تانگ نہیں اڑھتے اس میں اس کا کام کرنے دیتے ہیں یہی آئینی اداروں کا ایک تیٹیشنل ایک میوچل رسپیکٹ کا ایک طریقہ ہے کہ ایک آئینی ادارہ دوسرے آئینی ادارے کے کام میں مداخلت نہیں کرتا گورنر پنجاب کا جسٹس شعوات کے خلاف ریفرنس پھیجنے کا اعلان کہتے ہیں قانون کے مطابق بتائیں گورنر یا صدر کے علاوہ کون حلف لے سکتا ہے ایک آئینی ادارہ دوسرے آئینی ادارے کے کام میں مداخلت نہیں کرتا وزیراعظم کا بیچا پولس کے زور پر قانون کی دھجیاں اڑا دیتا ہے گورنہ پنجاب کا وزیراعظم حمزہ شہباز کو گرفتار کرانے کی خواہش کا اظہار آرمی چیف سے مدد مانگ لی ٹویٹ کیا کہ آرمی چیف مجھے ایک صوبے دار اور چار جوان مہیا کریں خود غیر آئینی وزیراعظم کو جیل بھیجوا دوں گا گورنر کو ایک حوالدار اور چار سپاہی اٹھا کر باہر پھینکنے والے ہیں لیگی راہنما تلال چہدری کا جوابی وار غیر آئینی طور پر مسلط امران نیازی کے ٹاؤٹ سے گورنر ہاؤس خالی کرانے کا وقت آ گیا پاکستان آئین کے مطابق چلنا ہے امران نیازی کے گو گیانہ فلسفے کے تحت نہیں جتنے لوگ ہیں جتنی پاپولیشن ہے وہ امیر ہوگی تو ملک امیر ہوگا اور بی بی شاہدہ کی تو بے نظیری ہے وہ تو بے نظیر تھی اس کو ہر چیز بے نظیر تھی پندرہ سال بعد بھی دنیا اس کو نہیں بولاتا آپ تھوڑا سا سبر دکھائیں سبر کریں ابھی میں نے پہلا مارکہ مارا ہے میں اور تھوڑے مارکیں مارنے ہیں سابق صدر آسیوالی زرداری نے کہا ہے کہ وہ پہلا مارکہ مار چکے دیگر کامیابیں بھی جلد ملیں گی نواب شاہ میں جوالوں سے خطاب میں آسف زرداری کا کہنا تھا کہ وہ ملک کی معیشہ ٹھیک کریں گے بے نظیر بھٹو شہادت کے پندرہ سال بعد بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہیں جیل کی سختیوں نے انہیں بہت کچھ سکھایا مجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعے پر مقدمات کے لیے درخواستیں شہریوں نے دین وزیراعظم نے حکم دیا ہے کہ ذاتی یا سیاسی بنیاد پر توہین مذہب کا مقدمہ درج نہ کیا جائے علامہ طاہر اشرفی کا عمران خان سے شیری مزاری کے بھیجوائے گئے خطوط واپس لینے کا مطالبہ پیٹرول پر تیس روپے کا نقصان کر رہی ہے حکومت پاکستان اور ڈیزل کے اوپر حکومت پاکستان کو ایک لیٹر کے اوپر ستر روپے نقصان ہو رہا ہے جو خان صاحب نے آئی ایم ایف سے مہایدہ کرا تھا اس کے حساب سے آج دو سو پینتالیس روپے پیٹرول کی پرائس ہونی چاہیے اس مہینے کے اندر جو حجم ہے نقصان کا حکومت پاکستان کی جھے سے جو پیسے جائیں گے ایک سو دو عرب روپے پینتالیس عرب روپے کا حکومت چلانے کا ہے آج ہم ایک سو دو عرب روپے نقصان کر رہے ہیں پھر اس پیٹرول پر تو وہ چھبیس سو عرب روپے مجھے کون دے گا آج عمران خان نے آئی ایم ایف سے پیٹرولی مسنوات پر مہنگا مہدہ کیا پیٹرول پر تیس ڈیزل پر ستر روپے فی لیٹر نقصان ہو رہا ہے پوری حکومت کا مہانہ خرچہ پینتالیس عرب روپے ہے ہزار عرب کا کرزہ لیا ایک پیسے کی سرمایہ کاری نہیں کی پاور سیکٹر کے چھبیس سو عرب کون ادا کرے گا جو ان کے دوسرے تیسرے ہفتے بجٹ دیں گے آج جو آرٹیکل آیا ہے اخبار میں کہ پانچ نئے کنونشنز جو ہیں سوشل لیبر انبائرمنٹ اور کلائمٹ چینج جو ہیں وہ پاکستان کو ٹائٹن کرنے کے لیے کیے گئے ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ پچھلے دیر دو سال سے یوپین یونین کنسیڈر کر رہی تھی کہ پہلے ٹوئنٹی سیون کنونشنز ہیں اور پانچ اور کنونشن جو ہیں ایڈ کیے جائیں گے یہ جو پانچ نئے کنونشنز ہیں یہ تمام جو بینیفیشریز ہیں کنٹریز جی ایس پی پلاس سٹیٹس سے ان سب کے لیے ہیں پاکستان پر لگائی پانچ پابندیوں کی خبر میں صداقت نہیں پانچ نئے کنونشنز تمام ممالک پر لاغو ہوں گے سابق گوونر پنجاب چودریز سرور کہتے ہیں پاکستان ان تمام کنونشنز پر عمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جی ایس پی پلاس سٹیٹس برقرار رہے گا عالمی مارکٹ میں خام تیل اور سونا مہنگا امریکہ کی مرکزی بینک نے شہرہ سود میں پچاس ویسس پوائنٹس کا اضافہ کر دیا دو روز میں امریکی خام تیل پانچ فیصد لندن برینٹ آئل پانچ اشاریہ چھ نو فیصد مہنگا سونے کی قیمت میں ایک اشاریہ ساتھ ایک فیصد اضافہ ملکے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک اسلام آباد میں مطلع جزوی عبرالود رہنے کی پیش گوئی دیر چترال سواد ایبچ آباد میں تیز ہوائے چلمے اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان کراچی میں بھی گرمی کے جیرے مرطانیہ میں لوکل الیکشن کے لیے پولنگ جاری ووٹرز کانسلرز کا انتخاب کریں گے ٹرن آؤٹ انتہائی کم پولنگ رات دس بجے تک جاری رہے گی برطانوی وزیراعظم اور میئر لندن نے بھی ہکے رائے دہی استعمال کیا عید کے تیسے روز بھی خوب ہلا گھلا تفریحی مقامات پر رش بچوں نے خوب سہر سپاٹے کیے جو عیدی ملی سب خرچ کر دی چٹ پٹے کھانوں اور دعوتیں اڑانے کا سلسلہ بھی جاری سینما گھروں میں بھی کھڑکی توڑ رش کوپ اہما شہروز کاشف نے پاکستانی پرچم دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی پر لہرا دیا شہروز نپال کی چوٹی سر کرنے والے کم عمر ترین کوپ اہما بن گئے موسیقی موسیقی